let's talk cricket let's talk PSL آج کے match کے بارے میں بات کریں گے جو ملتان سلطان اور پشاور ظلمی کے درمیان ہوا ہے یہ ہے ویڈیو پوزیٹیو نیگٹیو ملتان سلطان کی پشاور ظلمی کی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا اور لڑی اپلوڈ کر دی ہے میں نے ملتان سلطان کے پہلے نیگٹیو دیکھتے ہیں میرا خانصہ ہے ان کو پہلا نیگٹیو تھا جہاں سے match کا مومنٹم شفٹ ہوا وہ تھا ملتان سلطان کی end of the inning جو آخری ان کی نو بالز تھی جو جب خوشدل شاہ آئے اور انہوں نے جب جیمز وینس کی مرحل سے پکٹ گری تھی جب خوشدل شاہ آئے بیٹنگ کرنے کے لیے ان سے hit نہیں لگ سکی اور وہ اس طرح جسے کہتے ہیں نم فینش with a bang وہ فینش with a bang نہیں کر سکے اور جس کے لئے سے ملتان سلطان کو سفر ہوا اچھا سکور تو پھر بھی بڑا ٹھوک دیا لیکن جسے کہتے ہیں out of reach سکور جس کو دوسری ٹیم کی بلکل جسے کہتے ہیں ہوسرے پس کر دیں وہ سوچ بھی نہ سکے کہ ہم یہ سکور چیز کر لیں گے وہ سکور بن سکتا تھا آخری نو بالز کے اوپر اچھی خاصی hits لگ سکتی تھیں آخری نو کے اوپر بیس بھی رن بنا لیا دو سو دس کے قریب سکور ہو جاتا بہت اچھا سکور ہوتا لیکن ملتان سلطان یہ نہیں کر سکا انڈر ٹوہنڈر رکھا زلمی نے ان کو بہترین بالنگ کی اس لحاظ سے امران نے ویٹ 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 و데ور ویٹ و رن بہتر چیزون مجھو fazendo اور آخری نویت دان ویٹ ویٹ وفوز ویٹ وڈ ویٹ 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 ولویت وضب شن Ice cytakh non aces cay mass اور انڈی متے سکور پرami نہیں ڈا بينان سلطان اور اس مجھomes시고 سکتے این آخری9 مجھوڑ ت اچھ ظ Southori کیسے میں اس کو رکھوں اور جب اس کو آخری بول پر چوکا بڑھا ہے تو اس نے اپنا ہاتھ چھوڑے گا میں ہار مان لیا ہے وہ جو دل کو میرے بہت دکھوا ہے بلکل ہی ہونسلا پست ہو جائے اس طرح کی اٹیٹوٹ دکھانا فیلڈ کے اوپر میرے خال سے یہ غلط تھا سوہل تنویر کی میرے خال سے سوہل تنویر میرے خال سے اپنا پورے افٹ بھی نہیں دے لے تو میرے خال سے سوہل تنویر کو بہر بیٹھانا ملتان صفدان کے لیے امپیرٹیو ہوتا جا رہا ہے چلیں اب ایک اور جو بات ہے ایک دفعہ جب تیسرا نیگیٹیو جو ہے وہ ایک دفعہ جب بیٹ نے آپ کا ایک سو اسی رن سے زیادہ رن ٹھوک دیا تو پھر بول گونا اس کو دیفینڈ کرنا چاہیے بیٹ اس سے اچھا نہیں کر سکتا ایک سو اسی رن سے زیادہ کا بیٹنگ آپ کی ٹھوک دے آج ملتان صفی اللہ میں نے ایک سو اسی سا زیادہ میری نظر میں گر بیٹ ٹھوک دے تو پھر بول کو اس کو دیفینڈ کرنا چاہیے بول کو اس کو دیفینڈ کرنا چاہیے جو مرضی کر رہی ہے بول کو اس کو دیفینڈ کرنا چاہیے ایک سو اسی رن بہت ہوتا ہے سیکنڈ کی جو چیز کرنے کا پریشر وہ الگ سے ہوتا ہے اور پاکسانی اتنی چھوٹے بھی نہیں ہمارے گرانڈ کے مقابلے میں نیوزیلینڈ کے مقابلے میں نیوزیلینڈ تو بلکل ہی چلیں ایک اور جو بندے میں جو آؤٹ اف ٹچ آؤٹ اف کلر لگے وہ کارلس براتھویت ان کی بیٹنگ آنی نہیں آپ کی بلتان سلطان کی اتنی سٹرونگ بیٹنگ لائن اپ کوئی بھی چلا اس کے اندر سے آپ کا سکور ہو جانا ہے آپ کارلس براتھویت کی جگہ ایسا بولر رکھیں وہ چار آور میں چالیس رنگ کھا رہا ہے بات نہیں مل رہی اس لحاظ سے ملتان سلطان کی میرے خواہ سے کارلس براتھویت کا اور سرحیل تمویر کا ٹائم آ گیا اور خوشدل شاہ کو کچھ کھلائیں پلائیں اس کو کو خوش کریں وہ بندہ بلکل ہی ایسا لگ رہا ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی اس کے ساتھ ہوا گیا اس نے دومیسٹک میں خوش کھل رہا تھا نیوزیلینڈ گیا اس کے باس اس نے افسردہ ہوا ہے ابھی تک وہ واپلس اس نے چہہرے کی مسکرہات وہ آئی نہیں لی اور آج بھی مجھے ہیٹ نہیں لگ رہی تھی حالانکہ پاکستان کا بہترین ہیٹر اس نے دومیسٹک میں اندر شاندار اندر کھلی اس نے خوشدل شاہ کو بھی اگر کوئی مسلاہ ہے آپ کے پاس کمی ہے کوئی اور ٹرائی کر لیں تو اس چیز کو دیکھنا دیکھنا پڑتا ہے چلے یہ تو سب نیگٹیو تھے تھوڑے سے پوزیٹیوز بھی تھے آج ملتان سلطان کے لیے سب سے پوزیٹیو اچھا بہترین بڑا سور تھوکا ہونا ہے اس کے اوپر جیمز وینز لگے بہترین کھیل رہے تھے مزایا دیکھو اور ہمارے جو ریزوان ہمارے جو کپٹن وہ بھی کپٹنین کھیل رہے تھے جیسی فرن بریک کے بات پانی کے اس طرح اس طرح کرکٹ میں لیکن اپنے ہی وہ جو ذیمہ داری ہے وہ پوری کر کے گئے ایک دم سے ڈیرو پر آوڈا کے ٹیم کو پریشیر میں نہیں لے گیا تو دارس گوڈ فر ہمیں آج سوہیب مکسود نے بھی اپنی جھلکیاں دکھائیں کہ اس کے پاس بھی طاکت ہے اس کے پاس بھی پاور ہے بس اس کو لنبا لے کے جائے چھتی سنگ ٹھوڑے اور لنبا لے جاتے تو دو سو سے اوپر کا سکور ہوتا تو زیادہ مزہ آتا شاہ نواز نے جو بولنگ کر رہی ہے آج اس کو دیکھ کے دل خوش ہوا میرے کو جیسی شاہ نواز نے بڑی تیز بولنگ کر رہی ہے تو سمی نے ساتھ پالے پلیر کو بھی بولا بھی بندے میں جان ہے انگر ہاتھ لائے تکڑا ہے تو میرے خیال سے بہترین شاہ نواز نے بولنگ کر رہی ہے مزہ آیا شاہ نواز کی بولنگ دیکھ کے آخری میں آخری میں مجھے 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 ہی ایک اس کا بھی سرکشہ اور مجھے مجھے اچھے مجھے مجھے آشانگ نیانے اس پر امرجن کرکٹر اس پر امرجن کٹگری نے فیکر بہترین 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 میں شکریہ شکریہ وگر بہت بہترین کٹگری پتہ چل رہا تھا کہ یہ بندے کی سپیڈ ہے بیٹس میں کا بیٹس پیٹ کی ویسے لیٹ آ رہا ہے اور اس کی گیند پہلے سے نکل رہی ہے اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے ہم پاکسانیوں کو اچھی سپیڈ اچھا سپیڈی فاسٹ بولر اچھا لگتا ہے تو اس لحاظ سے بڑا دل خوش ہوا دل جگڑا بڑا ہوا جسے کہتے ہیں آج سبا پہلے بیٹن کے اندر ہم نے امران کے بولنگ دیکھا بولنگ اسے میں دل خوش ہوا کل ہم نے شاہین شاہ فریدی کو دیکھا وہ اپنا چیتا بن گیا شیر بن گیا اور وہ بہترین بولر ہے آج ہم نے شاہناماز دھانی کو دیکھا اس سے بھی ہمارے کو پاکسان میں بولرز کی کمی نہیں ہے ایک سے بڑھ کر ایک بہترین بولر پڑھا ہے ہیٹرز بھی ہم آسناستہ بنا رہے ہیں یعنی ٹیم آگے جا رہی ہے اس سے دل کو خوش ہوتا ہے کہ پاکسان آگے جائے پاکسان کی کرکٹ آگے جائے چلیں آج کے لیے اتنا ہی پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ